ہوتی تو اللہ جل شانہو اپنے نماننے والے کو ایک کھوٹ بھی پانی مرحمت نہ فرماتا دنیا سب کو مل جاتی ہے لیکن موت پر دنیا چھوڑ جاتی ہے دین اور دین کی محلت خدا اے پاک اپنے چاہنے والے کو عطا فرماتا ہے اور دین بھائیس سیکھنے سے آتا ہے آج ہم دنیا کی چیزوں کو سیکھتے ہیں لیکن دین کے سیکھنے کے اندر ہم وفلت بڑھتے ہیں دین پر چلنے کے اندر ہم سستی بڑھتے ہیں یہ ہمارا اپنی جانوں کے اوپر بہت بڑا ظلم ہے یہ ہم اپنے لئے کانٹے بھو رہے ہیں اللہ نے ہمیں دین سیکھنے کے لئے اللہ نے ہمیں اپنا بنانے کے لئے اللہ نے اپنا قرب حاصل کرنے کے لئے ہمیں ایک آسان سا راستہ دیا ہے یہ دعوت والا عمل یہ اسی وجہ سے ہے تاکہ ہمارا خلائے پاک کے ساتھ دعلق پہلا ہو جاوے اللہ جل شانہو عمل والو کے ساتھ قرب حاصل ہو جاوے خلائے پاک کی خشنودی ہم کو حاصل ہو جاوے دعوت جاہے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا خلائے پاک کی بڑھائی کو بولنا اس کی قدرت کو بولنا اس کے قطع دھتا ہونے کو اتنا بولا جائے کہ ہمارے دل کے اندر ہتر جاوے آج مخلوق سے ہونے کا یقین دل کے اندر اترا ہوا ہے ہم اسی کی محلت کرتے ہیں اگر نہیں ہے تو خدا پاک کی ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارے دل کے اندر نہیں ہے یہی بیماری ہے یہی روغ ہے یہی مرض ہے اسی وجہ سے ہر انسان بیمہ پریشانیوں کے اندر اور حالات کے اندر گھرا ہوا ہے آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے اتنا ضعیف ہے کہ اللہ حفاظت فرماؤے ذرا ذرا سی بات کے اوپر ایمان کے لالے پڑ جاتے ہیں اور ایمان اس وجہ سے ضعیف ہے کہ ہم دعوت نہیں دیتے یعنی خدا پاک کی بڑائی کو نہیں بولتے اس کی خدرت کو نہیں بولتے اس کے خطہ رکھتا ہونے کو نہیں بولتے ہم ہر وقت مخلوق کو سامنے رکھ کر چلتے ہیں مخلوق کی بڑائی بولتے ہیں مخلوق سے ہونے کو بولتے ہیں آدمی جس چیز کی محنت کرتا ہے آدمی جس چیز کی مشقت اٹھاتا ہے آدمی جس چیز کو بولتا ہے آدمی جس چیز کو سنتا ہے وہی چیز دل کے اندر گھترتی ہے ہم دنیا کو اور مخلوق کو بولیں گے تو وہی دل کے اندر گھترے گا اور خدا پاک کی ذات عالی کو بولیں گے اس کی خدرت کو بولیں گے تو یہ چیز ہمارے دل کے اندر گھترے گی یہ دل کے اندر گھترے گی تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا اور جلد ایمان مضبوط ہوگا تو پھر ہمارے عمال بھی جاندار بنیں گے آج عملوں کا جنازہ نکلا ہوا ہے عملوں کے اندر سے ہم بہت غافل ہیں دیکھ لو ایمان کے بعد سب سے اوچھا عمل نماز کا عمل ہے کتنے اللہ کے بندے حیث ہیں جو نماز کے اندر غفلت بڑھتے ہیں نماز کے اندر سستی بڑھتے ہیں حالانکہ آخرت میں آدمی نے سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا نماز اگر ہماری صحیح نکل آئی تو اور عمال بھی ہمارے صحیح نکل آنیں گے اور نماز کے اندر کمی کوتا ہی نہیں تو اور عمال کے اندر بھی ہم پیچھے رہ جانیں گے بس ہمیں دعوت دینی ہے تاکہ ہمارا ایمان مضبوط ہو جائے اور ہمیں اپنی نمازوں کو جاندار بنانا ہے نمازوں کا احتمام کرنا ہے اور آج سے ہم سب کو یہ آہت کرنا ہے کہ انشاءاللہ موت تک کسی حال میں نماز نہیں چھوڑیں گے اپنی نمازوں کو صحیح کرنا ہے کسی جانکار کو سنا کر نماز کی غلطیوں کو دور کرنا ہے اس کی پابندی کرنی ہے نماز کی پابندی کریں گے تو خدا اے پر ہمیں کامیابی نصیب فرما رہا ہمیں تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنا ہے تاکہ ہمیں عملوں کی قیمت معلوم ہو جائے آج ہم حمل کرتے ہیں لیکن ہمیں نہ اس کی قیمت معلوم نہ اس کی فضیلت معلوم ہمیں نہیں معلوم کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے پر خدا پاک کی طرح سے کیا نعمتیں ملیں گی ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ کا ذکر کرنے سے خدا پر ہمیں کیا دولت مرحمت فرما رہا اس لئے ہمیں تعلیم کے اندر جم کر بیٹھنا ہے دیان سے اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو سننا ہے تاکہ ہمارے دنوں کے اندر عملوں کی قیمت ہوتا جائے آدمی کو جسی اس کی قیمت معلوم ہوتی ہے آدمی کو جسی اس کی فضیلت معلوم ہوتی ہے اس کے لئے خدم اٹھانا حسان ہو جاتا ہے ہمیں چونکہ دنیا کی چیزوں کی قیمت معلوم ہے اس کے لئے خدم اٹھاتے ہیں عملوں کی قیمت ہمیں چونکہ معلوم نہیں ہے اس لئے اس کے لئے خدم اٹھانا اور اس کو کرنا ہمارے لئے یہ دو بر ہو رہا ہے حالانکہ اصل چیز عمل ہے آخرت میں انسان کے ساتھ جو چیز جارے گی وہ دنیا کی کوئی چیز نہیں ہوگی وہ انسان کا عمل ہوگا جیسا عمل انسان نے دنیا کے اندر کیا ہوگا وہ سو فیصد اس کے ساتھ جارے گا اچھا کیا ہوگا تو اچھا اور برا کیا ہوگا تو برا اور آدمی بھئی جیسا کرتا ہے ویسا ہی نتیجہ سامنے آتا ہے اچھائی کا نتیجہ کبھی برا نہیں ہوتا اور برائی کا نتیجہ کبھی اچھا نہیں ہوتا دنیا کے اندر تو آدمی دھوکے کے اندر مقتلع رہ سکتا ہے لیکن آخرت کے اندر دھوکہ ہر جا ہوگا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سامنے آ جا ہوگا اس لئے تعلیم کے اندر وہ جم کر بیٹھنا ہے دیان کے ساتھ حضبت کے ساتھ اللہ کے اور اس کے رسول کے اشادات کو سننا ہے اور اس کی قیمت کو اپنے دل کے اندر بٹھانا ہے ایسے ہی تصویرات کا احتمام کرنا ہے کم سے کم یہ تین تصویرات تیسرہ کلمہ درود شریف استقفال ان تصویرات کا احتمام کریں گے ان کو دیان کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ جللہ شانہو ہم منوالوں کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا خدا پاک کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا تو اللہ جللہ شانہو دل کے اندر سکینہ تازر فرمائے گا ذکر کی پابندی کرنے سے خدا کی رحمتیں اور برکتیں شامل حال ہوتی ہیں مخلوق کا ذکر کرنے سے بیماریاں آتی ہیں بلائیں آتی ہیں اور خدا پاک کا ذکر کرنے سے شفا آتی ہے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں بلائیں اور مصیبتیں ختم ہوتی ہیں میرے حضیدوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اپنے ساتھیوں کا اکرام کرنا ہے اپنے ساتھیوں کے ساتھ پیار محبت سے رہنا ہے ایک دوسرے کی خدمت کرنا ہے اپنے امیر کی حفاظ کرنی ہے امیر کی حفاظ کریں اس لیت کے ساتھ کہ ہمیں خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی آ جا رہے ہیں آدمی امیر کی اطاعت کرے گا تو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی آسان ہو جا رہے گی اور آدمی امیر کی نافرمانی کرے گا تو پھر خدا کی اور خدا کے رسول کی بھی نافرمانی کرے گا اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کے بعد پھر آدمی نہ دنیا کے اندر پنپے گا نہ آخرت کے اندر پنپے گا میرے عزیزوں دوستوں اور بذرگوں اور بھائیوں یہ سارے عامال کرنے اس لیت کے ساتھ کہ ہمارا مالک ہمارا خالق ہمارا پالنہار وہ ہم سے راضی ہو جاوے اللہ کا راضی ہو جانا یہ سب سے بڑی نعمت ہے یہی مقصود ہے کہ ہمارا خالق ہم سے خوش ہو جاوے اللہ ہم سے راضی ہو گیا تو کامیابی کامیابی ہے اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ کے ہاں مزدود ہو گئے اللہ کے ہاں سے نالازگی ہوئی تو پھر بڑے خسارے میں اور بڑے نقصان کے اندر ہوگا اور اسی چیزے یہ کہتے ہیں میرے بھائیوں اپنی زندگی کو سنت کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں ہمارا ہر عمل نبی کے طریقے کے موافق ہو جا رہے ہماری شکل و صورت ہمارا کھانا پینا ہمارا رہن سہن ہمارا لبات ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا بولنا چاننا ہمارا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے طریقے کے موافق ہو جا رہے تو یہی چیز دین بن جاتی ہے اسی پر خدا ہے پاک دنیا میں بھی کامیابی نصیب فرمارے گا اور اسی کے اندر بھی آخرت کے اندر بہت سے انعامات سے نوازے گا یہ ساری چیزیں سیکھنا ہے ان کو اپنی زندگیوں میں لانا ہے اور ہر انسان کے ساتھ دو ذمہ داری لگی ہوئی ہے ایک اللہ کا بندہ ہونے کی ذمہ داری اور ایک رسول کا امت ہونے کی ذمہ داری اللہ کے بندہ ہونے کے ناتے ہمیں ان عمال کو اپنی ذات سے کرنا ہے اپنی زندگی عملی زندگی بنانا ہے اور نبی کا امت ہونے کے ناتے ہمیں ان عمال کو اللہ کے بندوں کے پاس لے جانا ہے ہر ایک کی خوش آمد کرنی ہے ہر ایک کی منت کرنی ہے بیار سے محبت سے شفقت سے سمجھانا ہے اور ہر ایک کو آخرت کا فطر دلانا ہے مسئلہ دنیا کا نہیں ہے کہ کھائے پیئے اور مر گئے اگر اتنا معاملہ ہوتا تب بھی آسان تھا اصل مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنی زندگی کا ہر ایک کو حساب دینا ہے اپنے کیے کا جواب دینا ہے اور نبی پاک علیہ السلام کو صورت دکھانی ہے اگر ہماری زندگی نبی کے رنگ میں رنگیوی ہوگی تو ہم کامیاب نبی کا بھی قروح حاصل ہوگا نبی کی بھی ماہیت حاصل ہوگی اور اگر ہماری زندگی نبی کے طریقے سے حقیوی ہوگی تو ہم دنیا کے اندر کی حالات تو دیکھ رہے ہیں آخرت کی خبر خدا جانے کہ وہاں کیا بیٹھے گی میرے عزیدوں دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں یہ وقت ہم سب پر آ رہا ہے ہر ایک لیل میں کھڑا ہوا ہے جب وقت آ جاتا ہے تو نہ ایک منت پیچھے اور نہ ایک منت آگے اور یہ جو حالات آ رہے ہیں یہ چاروں طرف سے جو بلائے اور مصیبتیں اور آفتیں جو چاروں طرف سے آ رہی ہیں یہ بھی اپنی بدعملیوں کا اور بہدینی کا نتیجہ ہے کیونکہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں اللہ کی طرف سے اور یہ آتی ہیں انسان کے بدن سے نکلنے والے اعمال کے اوپر جیسا انسان کا عامل ویزے خدای فیصلہ اور جیسا خدای فیصلہ ویزے ہی حالات اب ہر آدمی اپنے گریبان میں خود ہی مو ڈال کر دیکھ لے کہ میرے آماد حالات کو درست کرنے والے ہیں یا حالات کو خراب کرنے والے ہیں یقینا ہمارے آماد اتنے گندے ہیں اتنے خراب ہیں یہ ساری مصیبتیں انہیں کہیں وجہ سے آ رہی ہیں ہمیں اپنے آپ کو صدارنا ہے صدارنا یہ نہیں کہ ہمارے کپڑے اچھے ہو جاوے ہمارا مکان اچھا ہو جاوے اور ہم پیسے وعدے یہ جائزات وعدے بن جاوے یہ صدارنا نہیں ہے بلکہ صدارنا یہ ہے کہ سر سے لے کر پیتر ہمارے بدن سے نکلنے والے اعمال اچھے ہو جاوے آنکھوں کا عمل زبان کا عمل ہاتھ و پیروں کا عمل اللہ کے حکم کے مطابق نبی کے تریخے کے موافق ہو جاوے یہی صدارنا ہے یہی بنانا ہے یہ بناویں گے تو دنیا کے اندر بھی چمکیں گے اور آخرت کے اندر بھی بنتیں گے اللہ بھئی مجھے بھی قبول فرماوے تمہیں بھی قبول فرماوے یہ ایک قسم کی محلت ہے یہ ایک قسم کا ڈھاچہ ہے اور ایک قسم کا جسم ہے اس کے اندر جو جان پڑے گی وہ رات کے رونے سے اور رات کے مانگنے سے پڑے گی اس لئے راتوں کو اٹھنے کا احتمام ہو اللہ کے سامنے رویا جا رہا ہو خدا پاک سے مانگا جا رہا ہو مانگنا کیا ہے مانگنا ہے ہدایت کو کہے اللہ تو ہمیں بھی ہدایت تصریف فرما پوری امت کو ہدایت تصریف فرما اور پوری انسانیت پر اپنا فضل فرما کر ان کو بھی ہدایت سے مالا مال فرما آدمی جب اپنی دی محنت کرتا ہے آدمی جب اپنی دی کوشش کرتا ہے اور خدا کے سامنے روتا ہے اور مانگتا ہے تو اللہ جل نشانو کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اور کسی کے مانگنے کو رض نہیں فرماتے بلکہ اخیر رات کے اندر تو اعلان ہوتا ہے ہے کوئی معافی مانگنے والا ہے کوئی سوال کرنے والا ہے کوئی محفر طلب کرنے والا اس وقت میں آنکھ اٹھ دو آنسو بہار نمعلوم کس کا مانگنا خدا کو پسند آجاوے اور کس کے رونے پر اللہ جل شانو دروازہ کھول دے مانگنا ہے ہدایت کو مانگنا ہے خدا پاک کے آنسے اس کی رضا کو اور اس کی قبول یت کو ہمیں اس کام کے ذریعے اللہ کے کہ خدا پاک ہم کو قبول فرمارے اور ہم سے راضی ہو جائے یہی اصل کامیابی ہے یہی مقصود ہے اور یہی مطلوب ہے کہ ہمارا مالک ہمارا خالق ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں قبول فرمارے قبول ہو گئے تو کامیابی کامیابی ہے اور اللہ خدا نخواستہ بھائی دنیا کے اندر کر گئے اور آخرت میں مردود کر دیا گئے آخرت میں مو پر دے کر مار دیا گیا تو بڑے نقصان میں اور بڑے خسارے میں ہوں گے اللہ ہماری حضارت فرمارے اللہ ہم سب کو قبول فرمارے اور اب تک ہماری زندگی جو غفلت میں اور گناہوں میں گزری ہے اللہ اپنے سلام نے اس کو معاف فرمارے ہم سب یہ حجم کریں یہ حرازہ کریں کہ انشاءاللہ موت تک دین کے کام میں لگیں گے اور اس کام کو اپنی زندگی کا مقصد بنا کریں گے اور دوسرے کاموں کو دوسرے زجی کیسے رکھیں گے یہ کھانا پینا یہ دکان مکان یہ ضروریات زندگی ہیں اصل مقصد زندگی کو سامنے رکھنا آئے اور اس پر چلنا ہے اللہ بھئی ہم سب کو قبول فرما دے اور بہت تک ہم سب دین کے کام میں اخلا اس کے ساتھ لگے رہنے والے بنا رہے مانگو اللہ مانگو